ہیلو دوستو آپ کا حردی سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل سٹیڈی ون میں تو دوستو شکشا پریرکوں کے لیے دوستو ایک بڑی اپ ڈیٹ آئیے دوستو تو دوستو اس میں دے رکھا ہے دوستو باون سو شکشا پریرکوں کو چناب سے پہلے بحالی کی بندی آس تو دوستو بڑی خوشکبری بات ہے کہ جو چناب ہے ویدان صبح کے ہریانہ میں اس سے پہلے جو باون سو شکشا پریرک ہیں ان کو بحال کیا جا سکتا ہے شکشا نیدے سالیہ نے جلہ شکشا ادھکاریوں سے چودہ اگست تک مانگی ریپورٹ تو دوستو دے رکھا ہے بھی ہریانہ میں ویدان صبح چناب سے پہلے باون سو شکشا پریرکوں کی کشمت کھل سکتی ہے جتے دو سال میں اپنی بحالی کی مانگ کو لے کر لگاتا اور دھرنا پردسن کر رہے ساکسر بات میشن کے شکشا پریرکوں کا ریکارڈ شکشا نیدے سالیہ نے چودہ اگست تک طلب کیا ہے جلہ شکشا ادھکاریوں کے علاوہ سات اگست کو سبی اترکت اپیارکتوں جلہ شکشا سمیتی کھنڈ شکشا ادھکاری کو پتر جاری کر نیدے سالیہ نے پریرکوں کو جوڑا ڈاٹا چودہ اگست تک مہیا کروانے کے نیدے سالیہ دیئے ہیں پریرکوں کو اپنے بارے میں آن لائن جان کر دینی ہوگی اس کے لئے آن لائن پر فورما بھی جاری کیا گیا ہے تو دوستو جو شکشا پریرک رہ چکے ہیں تو دوستو ان کے بارے میں جو آپ کو جو جان کر یہ آن لائن دینی ہوگی اور اس کے لئے دوستو جو پر فورما بھی جاری کر دیا گیا ہے راجی ساکسرطہ پرادکرن میشن آتھورٹی نے پرتے گاہ میں ایک میلہ ایک پروس کو نیوکتی اگست دو جار بارہ میں شکشا پریرک کے پد پر کی تھی چھبی سو شکشا کے اندر کھولے گئے تھے تو دوستو ٹوٹل جو ہے وہ چھبی سو شکشا کے اندر کھولے گئے تھے جس میں ایشک شک یواؤں اور بجرگوں کو پڑھایا گیا تھا ہر کے اندر پر دو شکشا پریرکوں کی نیوکتی کر انہیں دو جار روپے پرتی ماندے سرکار پانچ سال تک دیتی رہی پانچ جون دو جار سترہ کو انہیں ہٹا دیا گیا بیوانی میں آٹھ سو چھائے جیندے پانچ سترہ فرید آباد میں دو سو گرو گرام میں دو سو پچاسی کیتھل میں پانچ سو چوبیس ہنسار میں پانچ سو آٹھ فتحباد میں چار سو پینتاری سرسہ میں چار سو تیس میں اندرگڑ میں پانچ سو انیس اور کرنال میں سات سو تیس پریرک نیوکت کیے گئے تھے تو دوستو سب سے زیادہ اس میں دیرکہ کنال میں سات سو تیس پریرک نیوکت گئے تھے تو دوستو یہ علیہ لگی ڈیٹیل ہے علیہ لگی جلے میں اس نے پریرک جو نیوکت کیے گئے تھے لمبے سنگرس کے باوجود بحال نہ کی جاننے پر بیٹھتے پھیلی گر سے پریرک شکشہ سدن پنچ گلا کے باہر دنہ دے رہتے پریرک سنگ کے راشتی ادھک بھگوت کوشک نے بتایا ہے کہ پریرکوں کے سنگرس کے چلتے سرکار نے ان کے بارے میں آن لائن جان کر ہی مانگی ہے سرکار کو ہر حال میں چناب اچار سنتہ سے پہلے پریرکوں کو بحال کرنا ہوگا یا سرکار نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا تو اٹھائیش اگست کو شیم نواز کا گراب کیا جائے گا تو دوستو ایک بڑی اپ ڈیٹ اگر دوستو جو سرکار ہے وہ ویدانسوا چناب سے پہلے جو شک شاہ پریرکوں کو بحال کر دیتی ہے تو ایک بڑی خوشکبری کی بات ہے دوستو جو دوستو جو شک شاہ پریرک تھے انہیں دو جار دوستو دو جار بارہ میں شک شاہ پریرک کے پد پر نیوکٹی کی تھی اور دوستو جو ابھی جو شک شاہ پریرک ہیں وہ دھنہ پر دستان دے رہے تھے انہی کارنوں کے دوستو ان کی جو آن لائن جان کری مانگی گئی ہے اور دوستو اگر جو چناب سے پہلے اگر اچار سیندہ سے پہلے پریرکوں کو بحال نہیں کیا تو دوستو وہ سرکار اٹھائیس اگست کو سی ایم آواز پر کا گراب کریں گے تو دوستو اگر یہ جو شک شاہ پریرک ہیں باؤنس شک شاہ پریرک ہیں ان کو چناب سے پہلے اگر بحال کر دیا گیا تو دوستو ایک بڑی خوشکبری بات ہوگی شک شاہ پریرکوں کے لیے تو دوستو اس کے لیے جو آن لائن جان کری مانگی گئی ہے تو دوستو وہ شک شاہ پریرک ہے جا کے اس کا پر فورما ڈاؤنلوڈ کر کے اس میں دوستو جو آن لائن جان کری ہے وہ فیل کر کے دوستو اپنی آن لائن جان کری اپلوڈ کروا سکتے ہیں تو دوستو آپ کے سامنے یہ اپ ڈیٹ سیئر کرنی تھی ویڈیو چلیئے تو لائک کریں شیئر کریں اور یوٹیوب چینل سٹڈی ون کو سسکرائب کریں دنے واہ دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں